اسلام علیکم ناظرین میں ہوں غمہ سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اس اندر سعید یوٹیوب چینل ناظرین اس روح زمین پر سامپ کی طریق ایسی ہی پرانی ہے جیسی ایک عام انسان کی آج کی اس ویڈیو میں میں سامپ کے متعلق ایسی حیرت انگیز معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو آپ میں سے کچھ دوستوں کو تو بلکل معلوم ہی نہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو مسلسل ملتی رہے اس روح زمین پر تقریباً تین ہزار سے زیادہ سامپ کی اقسام پائی جاتی ہیں ویسے تو سامپ ہر جگہ پر ہر ملک میں موجود ہیں لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر سامپ کا وجود ہی نہیں جی ہاں دوستو کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر سامپ بلکل نہیں ان ممالک میں بریعظم انٹارکٹیکہ آئیس لینڈ ایر لینڈ گرین لینڈ اور نیوزی لینڈ شامل ہیں دنیا میں جو زہریلے سامپ ہیں وہ تقریباً چھے سو کی اقسام پر مشتمل ہیں جن میں سے صرف دو سو سات فیصد سامپ ایسی ہیں جو انسان کو مار دینے میں یا پھر معمولی زخمی کر دینے میں کامیاب ہو پاتے ہیں زیادہ تر سامپ اپنے شکار کو زندہ نکل جاتی ہیں لیکن کچھ سامپ ایسے ہیں جو اپنے شکار کو اپنی زہر سے مارتی ہیں اور پھر ان کو کھاتے ہیں ناظرین سامپ سے سر بھی بلکل برداشت نہیں ہوتی اس لئے وہ رہنے کے لئے متوازن ٹمپریچر دھوڑتا رہتا ہے ناظرین سامپ کی زبان ایک گانٹے کی طرح ہوتی ہے جسے وہ اپنے اردگرد کے محول کو محسوس کرنے کے لئے ہمیشہ بھوماتا رہتا ہے سامپ زیادہ تر اپنی زبان کو بہر نکالتا رہتا ہے اس سے اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ خطرہ کہاں ہے یا پھر اس کی خوراک یا شکار وغیرہ ایک سامپ اپنے سر کے سائے سے تین گناہ بڑا جسامت والا شکار نگلنے کے صلاحیات رکھتا ہے سامپ ایک ماہ میں اپنی جل تبدیل کرتا رہتا ہے یہ عمل ایکسی ڈیسز کہلاتا ہے سامپ اپنی جل تبدیل کرنے کے لئے کسی درخت کی شاخ یا پھر کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جیسے اس کو رگڑ آسانی سے مل سکے ناظرین زیادہ تر سامپ انٹے دیتے ہیں لیکن سامپوں کے کچھ نسلیں ایسی بھی ہیں جو بچے دیتی ہیں اور وہ سمندر میں رہتی ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ سامپ اوڑ سکتے ہیں جی ہاں ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ سامپ کی پانچ ایسی اقسام ہیں جو اوڑ سکتی ہیں دنیا کا سب سے بڑا سامپ جس کا نام ہے پائی تھان جس کی لمبائی تقریباً پچیس فٹ ہے اور سب سے چھوٹا جو پائی تھان ہے اس کی لمبائی سولہ فٹ ہے